اسلام علیکم ناظرین تعادلین حبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان میں 48 گھنٹوں کے دوران ہولناک زلزلے کی پیشن گوئی نیدر لینڈ کی سولر سسٹم جیومیٹری سروی نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں تاقتور زلزلے کی پیشن گوئی کر دی ہے جس کی شدت 6 آئیس سے زیادہ ہو سکتی ہے جیومیٹری سروی نے چمن فارڈ لائن کو انتہائی تاقتور ممکنہ زلزلے کا ریجن قرار دیتے ہوئے ستہ سمندر کی قریب فضاوں میں برکی چارج کی اتار چڑھاؤ کی اطلاع دی ہے جس کی وجہ سے نقشے میں جامنی رنگ والے علاقے بشمول بلوچستان میں آئندہ چند روز میں تاقتور زلزلہ آ سکتا ہے یہ خبر وائرل ہوتی ہر کوئی استراب میں مفتلا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کو ایک خوفناک زلزلے کا سامنا ہے دوسری جانے پاکستان میں زلزلہ کب اور کہاں آئے گا ڈریکٹر نیشنل سنامی سینٹر کا اہم بیان سامنے آ گیا ڈریکٹر نیشنل سنامی سینٹر امیر حیدر لواری نے کہا کہ پاکستان میں زلزلہ کب اور کہاں آئے گا اس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی دو بڑی پلیٹس کی سرحدیں پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہیں اور یہ سرحدیں سنامی سے پاکستان کے شمال علاقے تک پھیلے ہوئی ہیں ان بانٹری لائن میں کسی بھی مقام پر زلزلہ آ سکتا ہے لیکن اس کی پیشن گوئی ممکن نہیں انہوں نے مزید کہا کہ عام طور پر سو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بانٹری لائن میں دوبارہ زلزلہ آنے کا امکان رہتا ہے یاد رہے کہ ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیشن گوئی کرنے والے ڈائی سینس دان نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں تقتور زلزلے کے پیشن گوئی کی ہے جس کی شدت چھے یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے